بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ویڈیو نمبر ساتھویں کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی کینی ڈیٹس تو یہاں سے ہم کویسٹن نمبر ون فیفٹی ون سے سٹارٹ لیں گے کیونکہ پہلی چھے ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ ایک سو پچاس کویسٹن شیئر کر چکا ہوں اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلی لیسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مجود ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں کویسٹن نمبر ون فیفٹی ون ہے نیچے کچھ آپشنز ہیں ان میں سے جو مختلف ہوگا وہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا آپشن اے ہے ریڈیس آپشن بی ہے ڈائیگرنل آپشن سی ہے ڈائیمیٹر اور آپشن ڈی ہے آرک تو ان سب میں جو ہے آپشن بی ڈائیگرنل جو ہے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کویسٹن کا کویسٹن نمبر ون فیفٹی ٹو ہے وٹ ویل کم نیکس ان دا فالوینگ سریز اب یہاں پہ ایک سریز ہے سب سے پہلے تو ہم سریز کو دیکھیں گے سریز ہے دو چار چھے آٹھ دس تو یہ بالکل سیمپل سی ہے ہر عدد میں دو پلس ہو رہا ہے دو میں دو پلس ہوا تو چار چار میں دو پلس ہوا تو چھے چھے میں دو پلس ہوا تو آٹھ آٹھ میں دو پلس ہوا تو دس اب ہم دس میں دو کو پلس کریں گے تو بارہ بنتا ہے جو آپشن ڈی میں موجود ہے تو آپشن ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 153 ہے write the next نمبر اب نیچے ایک سریز ہے اب ہم نے اگلا عدد جو ہے بتانا ہے تو یہاں پہ ہے 62, 31, 34, 17 اور 20 اب 20 کے بعد کون ساتھ دائے گا یہ ہم نے بتانا ہے تو 62 کا ہاف ہے 31 اور 34 کا ہاف ہے 17 مطلب کیا ہے کہ ایک عدد ہے اس کا جو ہے آگے ہاف ہو رہا ہے تو ہم 20 کا ہاف بتائیں گے تو 20 کا ہاف ہے 10 جو آپشن سی میں مجود ہے تو آپشن سی ہمارا write answer ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 154 ہے which world is odd one out نیچے کچھ آپشن ہیں ان میں سے جو مختلف ہوگا وہ ہمارا write answer ہوگا آپشن اے ہے کو آپشن بی ہے گوٹ آپشن سی ہے شیپ آپشن ڈی ہے ہارس اور آپشن اے ہے بی فولو ان سب میں جو ہے آپشن ڈی ہارس مختلف ہے تو آپشن ڈی ہمارا write answer ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 155 ہے write the middle letter اب نیچے ایک سریز ہے ہم نے اس کا درمیان والا جو letter ہے وہ بتانا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی تعداد کو گنیں گے کہ یہ total کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھیں سات تو یہ total جو ہے ان کی تعداد ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہوا ہے کہ ہم نے تین ادھر سے چھوڑیں گے write سے اور تین left سے چھوڑیں گے درمیان میں جو letter بچے گا وہ ہمارا middle letter ہوگا تو اگر ہم تین ادھر سے چھوڑیں اور تین ادھر سے جو ہے cross کر دیں تو درمیان میں بچتا ہے یہ ہے middle letter اور یہ ای جو ہے یہ option b میں موجود ہے option b ہمارا write answer ہوگا اس question کا مزید آگے بننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے اب میں آپ کو اس سوال جو ہے سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح حل ہونا ہے تو سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ 25 سے اگر آپ ساتھ کو منس کریں تو جو جواب آتا ہے تو اس کو جو ہے پھر تین سے ڈیوائیڈ کر دیں اب 25 میں سے آپ ساتھ کو جو ہے منس کریں تو جواب آتا ہے 18 یہ جو ہے اس کا جواب آگیا 18 آگے وہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے پھر تین سے ڈیوائیڈ کر دیں 18 کو اندر رکھ کے اگر آپ تین سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ تین چھیں 18 جواب آگیا 6 اب وہ آگے کہتا ہے کہ اگر جواب جو ہے وہ دس سے کم ہو تو آپ نے X کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر دس سے زیادہ ہو تو آپ نے Y کو سیلیکٹ کرنا ہے تو جواب جو آیا ہے وہ ہے جو دس سے کم ہے تو ہمارا جواب ہے X جو آپشن A میں موجود ہے تو آپشن A ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 157 ہے فلائی اس ٹو ایرو پلین ہے سیل اس ٹو تو سیل اس ٹو شپ جو آپشن B میں موجود ہے تو آپشن B ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 158 ہے اب میں آپ کو اس question کو جو ہے سمجھاتا ہوں کوئی یہ کس طرح حل ہونا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے مطلب کیا ہے کہ لارجس نمبر سے آپ نے چھوٹا نمبر جو ہے جو ہے سبٹریکٹ کرنا ہے تو نیچے تین عدد ہیں ان میں سے جو ہے سب سے بڑا ہے پندرہ اور سب سے چھوٹا ہے تین ہم نے اس کو کرنا ہے منس یعنی پندرہ سے تین کو کرنا ہے منس تو جواب آتا ہے بارہ تو یہ statement جو ہے پہلے جو ہے ہم نے اس کا جو جواب نکال لیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ divide the result by the first number اب جو بارہ آیا ہے اس کو ہم نے پہلے نمبر سے تقسیم کر دینا ہے پہلے نمبر ہے چار بارہ کو اندر رکھ کہ ہم چار سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ بنتا ہے چار تین بارہ تو تین ہمارا آنسر ہے جو آپشن اے میں موجود ہے تو آپشن اے ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس question کا question number 159 ہے saw is to seed has reap is to crop جو آپشن سی میں موجود ہے تو آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس question کا question number 160 ہے divide the largest of these numbers by the difference of two smaller numbers then answer will be اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سوال کس طرح حل ہونا ہے بہت easy ہے لیکن آپ نے جو ہے اپنا دماغ کو حاضر رکھنا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ کس طرح ہے کہ divide the largest of these numbers یعنی ان نمبروں میں سے جو بڑا نمبر ہے اس کو divide کرنا ہے کس سے difference of two smaller numbers ٹھیک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دو چھوٹے جو نمبر ہے ان کا difference جو ہے difference یعنی منس نیچے اگر آپ دیکھیں تو تین عدد یہاں پہ دیئے گئے ہیں ان میں جو ہے دو چھوٹے عدد جو ہیں وہ ہے 8 اور 6 اگر ہم ان کو منس کریں 8 سے 6 کو نکالیں تو جواب آتا ہے دو تو اس کے بعد اس کو کس سے divide کرنا ہے بڑے نمبر سے بڑے نمبر کو اندر رکھ کے ہم نے جو دو چھوٹے نمبروں کا difference آیا ہے اس سے divide کرنا ہے تو جو جواب آیا تھا دو اس کو ہم کریں گے divide تو یہ ہو جائے گا دو پانچ دس تو جہاں پہ جو جواب آیا ہے وہ ہے پانچ جو آپشن سی میں موجود ہے تو آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 161 ہے tight is to lose has hard is to تو hard is to soft ہوگا جو آپشن ڈی میں موجود ہے تو آپشن ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 162 ہے a man with a child visited selection center and said that this child is the grandson of my father and I have no daughter what is a relation between child and man اب میں آپ کو اس سوال کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح حل ہونا ہے بہت سمپل ہے یہاں پہ کیا ہے ایک آدمی جو ہے ایک بچے کے ساتھ selection center ویزٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد کا جو ہے یہ پوتا ہے یا پوتی ہے grandson کا جو ہوتا ہے پوتا یا پوتی کا مطلب ہوتا ہے اس کا تو and I have no daughter کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے what relation between child and man اب ہم نے بتانا ہے کہ بچے اور اس آدمی کے درمیان کیا تعلق ہوگا اگر آپ دیکھیں تو اس question میں واضح نہیں ہے کہ child بچہ ہے یا بچی ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہمیں نہیں پتہ چار رہا ہے کہ وہ جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی اور یہاں سے بھی ہمیں نہیں پتہ چار رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا پوتا ہے یا پوتی لیکن یہاں سے بھی ہمیں جو ہے واضح نہیں ہوا کہ وہ بچہ ہے یا بچی لیکن آگے جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ i have no daughter تو اس کا مطلب کیا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے کیونکہ آگے وہ کہہ رہا ہے i have no daughter تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لڑکا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوگا تو اس کا اور اس بندے کا آپس میں کیا تعلق ہوگا سمپل ہے کہ وہ اس کا باپ ہوگا یعنی option d جو ہے son and father یہ ہمارا right answer ہوگا اس question کا question number 163 ہے if the following series is written in reverse order then add all the constructive number what will be the final result اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے حل ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ following series جو ہے reverse order میں لکھیں اور تمام کو جمع کریں تو کیا جواب آتا ہے تو بس سمپل ہے آپ نے یہاں پہ اپنا time ضائع نہیں کرنا کہ اس کو reverse میں لکھنے بیٹھ جانا ہے آپ نے سمپل جو ہے اگر آپ اس طرف جمع کریں یا اس طرف سے جمع کریں جواب تو سیم ہی آئے گا تو آپ سمپل ہے یہاں سے آپ جو ہے جمع کرنا start کر دیں تو ان کو اگر جمع کریں تو جواب آتا ہے forty five جو option اے میں موجود ہے تو option اے ہمارا right answer ہوگا اس question کا question number 164 ہے what will come next in the following series پہلے تو ہم series کو دیکھیں گی سریز کیا ہے 64 دو 74 اور 94 اور اس کے بعد کون سا عدد آئے گا تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بیلکل سمپل ہے اس میں کوئی difficulty نہیں ہے کہ آپ دیکھیں تو 64 کے بعد دو ہے 74 کے بعد تین ہے تو 94 کے بعد کیا آئے گا تو یہ آپ دیکھیں ایک عدد کو چھوڑ کر یہ ترتیب سے جاری ہے جیسے کہ دو سے تین ہوا اب 94 کے بعد یہ چار ہو جائے گا تو یہ 4 جو ہے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے جو آپشن بی میں موجود ہے تو آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس کوئیسٹن کا کوئیسٹن نمبر 165 ہے if ring is to sing then flower is to flower is to tower جو آپشن ای میں موجود ہے تو آپشن ای ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کوئیسٹن کا کوئیسٹن نمبر 166 ہے if prayer is to prayer کو ایک code دیا گیا ہے آگے وہ کوئیسٹن میں کہتا ہے then what stand for year تو year کا code ہم نے نکالنا ہے اسی prayer سے تو prayer میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ y جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے تو y کو جو نمبر دیا گیا ہے وہ ہے 7 تو ہم یہاں پہ 7 لکھ لیں گے اس کے بعد ہے e تو y کے بعد ہے e اور اس کو جو نمبر دیا گیا ہے وہ ہے 4 تو ہم یہاں پہ 4 لکھ لیں گے اس کے بعد ہے r تو r کو جو نمبر دیا گیا ہے وہ ہے 9 اب ایک رہ گیا ہے ہمارا اور وہ ہے اے تو اے کو جو نمبر دیا گیا ہے وہ اس کا جو ہے نمبر وہ ہے تین تو ہم یہاں پہ تین لکھ لیں گے آر سے پہلے تو جواب آتا ہے سیون فور تھری نائن سیون فور تھری نائن یہ آپشن سی میں موجود ہے تو آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر وان سکسٹی سیون ہے ایف جی از ایکول تو سیون جی ایکول تو ٹین دین ایف ای ڈی ایز ڈو تو ایف ای ڈی کا ہم نے جو ہے نکالنا ہے کوڈ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جی کو انہوں نے سیون کا دیا ہے جے کو ٹین کا دیا ہے مطلب کیا ہے کہ جے دسویں نمبر پہ آتا ہے اور جی سیون نمبر پہ آتا ہے تو اسی طرح ایف جو ہے یہ کتویں نمبر پہ آتا ہے اے بی سی میں تو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اگر آپ سٹارٹ کریں اے بی سی کو تو اے بی سی ڈی ای ایف تو F جو ہے یہ چھتے نمبر پر آتا ہے تو یہاں پہ ہم چین لکھ دیں گے اس کے بعد ہے E تو E پانچویں نمبر پر آتا ہے اور D جو ہے یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے تو یہ جو جواب بننا ہے یہ کس طرح ہم اس کو لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے 6F اور 5E4D 6F 5E4D جو ہے یہ آپشن A میں موجود ہے تو آپشن A ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا نیچے کچھ آپشن ہیں ان میں سے جو مختلف ہوگا وہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا تو سب سے پہلے ہے نیوی اس کے بعد ہے نیپال اس کے بعد ہے نیدر لینڈ اس کے بعد ہے نیوزی لینڈ ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو نیوی جو ہے یہ مختلف ہے باقی جو ہے یہ کنٹری کے نیمز ہیں لیکن نیوی ان سب سے مختلف ہے تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 169 ہے ایک پروز پروز کو جو ہے ایک کوڑتیا گیا ہے اور اس کے بعد بریسٹ کو بھی ایک کوڑ دیا گیا ہے دین وہ کہتا ہے کہ بی ای 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 سٹی کا کوڑ نکال تو یہ بہت ہی آسان ہے تو ہم کس طرح اس کا کوڑ نکالیں گے اب ہم اس سے جو ہے اس کا کوڑ نکالیں گے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی ای 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 سٹی کا کوڑ کس طرح نکالنا ہے تو یہاں پہ اگر ہم آر کو سکپ کریں اس میں تو باقی یہ سارا جو ہے یہی بنتا ہے تو ہم آر کو جو نمبر دیا گیا ہے یہ بھی ہم سکپ کر دیں گے تو باقی کیا بچہ سکس سیون فور وان تھری سکس سیون فور وان تھری جو ہے یہ آپشن سی میں موجود ہے تو آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر وان سیونٹی ہے تو سٹرینجر کو ایک کوڑ دیا گیا ہے دین وہ کہتا ہے کہ اینجر کا کوڑ نکالنا ہے تو سٹرینجر سے ہی ہم اینجر کا کوڑ نکالیں گے اگر ہم اسٹی آر کو سکپ کر دیں تو باقی ہمارے پاس اینجر ہی آتا ہے اسٹی آر کو اگر ہم سکپ کریں گے تو اس کے جو نمبر ہیں تین وہ بھی ہم سکپ کر دیں گے یعنی نائن سیون فائب کو سکپ کریں گے اور باقی جو بچے گا وہ ہمارا آنسر ہوگا تو باقی کیا بچتا ہے ٹو فور سکس ایٹ سیون ٹو فور سکس ایٹ سیون جو ہے یہ آپشن اے میں موجود ہے آپشن اے ہمارا آرائیٹ آنسر ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 171 ہے ایف سکائی لینڈ از کوڈڈ ہے سکائی لینڈ کو ایک کوڈ دیا گیا ہے دین وہ کہتا ہے کہ لینڈ کا آپ نے کوڈ نکالنا ہے تو جو بلکل ایزی ہے اگر آپ ایس کے وائے کو یہاں سے سکپ کر دیں تو باقی ہمارے پاس لینڈ ہی آتا ہے لیکن ایس کے وائے کا جو نمبر ہیں وہ بھی ہم تین سکپ کر دیں گے جو ہے سیون نائن فور آنسر ہے تو باقی کیا بچتا ہے 8312 8312 جو ہے یہ آپشن اے میں موجود ہے تو آپشن اے ہمارا آرائیٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 172 ہے نیچے کچھ آپشن ہیں ان میں سے جو مختلف ہوگا وہ ہمارا آرائیٹ آنسر ہوگا آپشن اے ہے سیمیلہ آپشن بی ہے آپشن سی ہے لائک اور آپشن ڈی ہے سیم تو آپشن بی جو ہے ان سب سے مختلف ہے تو یہ ہمارا آرائیٹ آنسر ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 173 ہے which one is different from the rest اور نیچے کچھ آپشن ہیں ان میں سے جو مختلف ہوگا وہ ہمارا آرائیٹ آنسر ہوگا تو آپ ان سب آپشن کو دیکھ سکتے ہیں ان سب میں سے جو ہے آپشن سی مختلف ہے تو آپشن سی ہمارا آرائیٹ آنسر ہوگا اس کوئسٹن کا کوئسٹن نمبر 174 ہے which one is different from the rest تو نیچے کچھ آپشن ہیں ان میں سے جو مختلف ہوگا وہ ہمارا آرائیٹ آنسر ہوگا آپشن اے ہے توت اپشن ڈی ہے ٹری اور اپشن ڈی ہے نائف تو اپشن ڈی جو ہے ان سب سے مختلف ہے تو اپشن ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس قویسٹن کا قویسٹن نمبر 175 ہے تو شوٹ کو ایک کوڈ دیا گیا ہے دن ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہارٹ کا کوڈ شوٹ میں سے ہی ہم نے ہارٹ کا کوڈ نکالنا ہے تو شوٹ کا اگر پہلے ایس کو سکپ کر دیں اور اس کے بعد ہم یو کو سکپ کر دیں تو باقی ہارٹ ہی بچتا ہے تو ہم ایس اور یو کا جو نمبر ہے وہ بھی ہم سکپ کر دیں گے یعنی آٹھ اور اس کے بعد جو ہے نائن کو ہم سکپ کر دیں گے اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ہے وان تری سیون وان تری سیون جو ہے یہ اپشن اے میں موجود ہے تو اپشن اے ہمارا رائٹ آنسر ہے اس قویسٹن کا امید کرتا ہوں کینیڈ ایڈرز آپ کو یہ قویسٹن سمجھ میں آگئے ہوں گے جتنے بھی سوالات آپ کے ساتھ ان ویڈیوز میں شیئر کیا جا رہے ہیں جو تمام پاکستان ائر فورس آرمی اور نیوی کے انٹری ٹیسٹوں سے اکٹھے کیا گیا ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو ضرور فالو کریں اگر آپ کا انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہونا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلی لیسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں وجود ہے اب تمام ویڈیوز کو ون بائی ون دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں لیکچر نمبر ایٹ میں تب تک علیہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ